بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں حرانہ زیم آج ہم نے اپنے بھائی اپنے دوست اپنے آئیڈیل عرشت شریف کو قلب ادا کہہ دیا منو مٹی تلے آج وہ دفن ہو گئے عرشت شریف تو چلے گے مگر عرشت شریف کی موت ان کی شہادت کئی سوالات کو چھوڑ گئے سیاری سیاست آج انہی پر ہو رہی ہے صبح و صلی اللہ کے اب تک کئی اہم ترین پیس کانفرنسیں اسی معاملے پر ہوئی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عرشت شریف کی اصل کاتلوں کو گرفتار کیا جائے میں اس کی طرح بھی آؤں گا اور بری اہم ترین خبریں دوں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بری اہم ترین خبر دوں ویلوگ کرنے سے کچھ دیکھ پہلے میری اہم ترین ذرائع سے بات ہوئی اور اس کے بعد اہم ترین خبر سامنے ہے آئندہ چند گھنٹے یعنی لانگ مار شروع ہونے سے پہلے اور لانگ مار شروع ہونے کے چوبیس گھنٹوں بعد ملک کے اندر ایک بری تبدیلی آ سکتی ہے یہ میں آپ کو ایک بری خبر دے رہا ہوں اس خبر کو نوٹ کر لیں لانگ مار شروع ہونے سے پہلے یا لانگ مار شروع ہونے کے چوبیس گھنٹے بعد ملک میں ایک بری تبدیلی رنما ہو سکتی ہے اہم ترین ذرائع کے مطابق اس بری تبدیلی کے حوالے سے کئی اہم ترین جگہوں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے آج عمران خان کے خلا مختلف پریس کانفرنس کرنے کے بعد انتہائی مطمئن شک نظر آنے والے پی ڈی ایم کے رہنما بظاہر مطمئن ہیں لیکن اندر سے سخت ترین پریشان ہیں آپ کو بری خبر دیتا ہوں سب سے بری خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کہ لانگ مارچ سے پہلے یا لانگ مارچ کے چوبیس گھنٹے بعد آپ کو ملک کے اندر ایک بری سیاسی تبدیلی آنا نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ بری تبدیلی ایک ایسی تبدیلی ہوگی جس سے تمام سیاسی جماعتیں بلحسوس حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں انتہائی پریشان ہو جائیں گی دوسری بری حبر کپتان کو لانگ مارچ سے روکنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے انتہائی زور لگایا جا رہا ہے کپتان کو ڈرانے کپتان کو ڈرانے سے لے کر مروانے کپتان کو اہم ترین کیسز میں پسانے کپتان کی سیاست کو داخدار کرنے کپتان کے ساتھیوں کو اس سے لیدہ کرنے کپتان کی جماعت کے اندر نیا گروپ بنانے ایسی تمام چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے کپتان کو واننگ دی گئی ہے کپتان کے پاس کچھ قریبی لوگوں کے ذریعے بھی یہ پیغام بچھایا گیا کہ آپ پھر ہر لانگ مارچ سے باس آ جائیں اہم اطلاع یہ ہے کہ کپتان اس معاملے پہ مکمل سٹینڈ لے چکا ہے کپتان نے ایک اہم ترین شخص کو یہ بھی کہہ دیا کہ اب جان جاتی ہے تو چلی جائیں اب جو بھی ہوتا ہے ہو جائیں یہ لانگ مارچ کسی صورت میں بھی نہیں رکے گا یہ لانگ مارچ ہر صورت میں ہوگا اطلاع یہ ہے کہ کپتان کو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم پاس نہ آئے تو تمہیں پنجاب کے اندر سے ہی گرفتار کروا لیا جائے گا اور ایک وفا کی ادارہ تمہیں گرفتار کر سکتا ہے کپتان ڈٹ گیا ہے کپتان ڈٹ گیا ہے اور کپتان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ جو آخری حد تک جا سکتے ہیں آپ اپنی کوشش کر لیں میں جساں تک جا سکتا ہوں میں جاؤں گا میں کوئی غیر قانون کام نہیں کروں گا لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں لانگ مارچ سے خٹ جاؤں میں لانگ مارچ سے پیچھے ہو جاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے تیسری بری حبر جس سے بوچار آنے والا ہے وہ بری حبر یہ ہے کہ کپی کے اور پنجاب کے حوالے سے آج شام کو کسی جگہ کو یہ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اطلاع یہ ہے کہ اگر وہ اہم فیصلے ہو گئے اور کسی کی منشاہ کے مطابق ہو گئے تو ان اہم فیصلوں کے بعد کوئی بڑا طفان سیاسی طفان جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا یہ سیاسی طفان شاید نہ رکھ سکے ایک عبر یہ بھی ہے کہ کپتان کے ایک اور ساتھی کو توڑ کر اس سے پریس کانفرنس کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے ساتھ جو ہوا فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ اور اس کا پوسٹ مارڈم ہوا اس کے بعد شاید ہی کچھ شخص کپتان کے خلاف کوئی ایسی پریس کانفرنس کرنے چاہے اب بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بڑی حبریں بتا دیا ہے کہ چند گھنٹوں میں کچھ ہونے جا رہا ہے اور اہم ترین لمحات اہم ترین گھنٹے شروع ہو گئے ہیں بڑی حبر کے بعد ایک حبر ارشد شریف کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں فیصل وارڈا نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ارشد شریف کے ساتھ رابطوں میں تھا اگر اسے پتا تھا کہ ارشد شریف کہاں جا رہا ہے جبکہ ارشد شریف کی فیملی تک نہیں جانتی تھی ارشد شریف کہاں تھا تو فیصل وارڈا جو اتنے اہم ترین ذمہ داری رکھتا ہے اہم ترین ممالک کے ساتھ اس کے کاروبار ہیں اہم ترین جگہوں کے ویزے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فیصل وارڈا نے پھر اسے کیوں نہیں کسی اور ملک کا ویزہ لے کر دیا دوبارہ اسے دبائی میں کیوں نہیں رہنے دیا دوبارہ اسے دبائی میں رہنے کے لیے ایک ویزہ جاری کیوں نہیں کروایا فیصل وارڈا کا اپنا قینیہ میں کس کے ساتھ کاروبار ہے یہ سوشل میڈیا پہ چڑھ رہا ہے اور سوشل میڈیا بھی یہاں تک چڑھ رہا ہے کہ فیصل وارڈا چند دن پہلے عمران خان کی نہلی سے پہلے ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نہل قرار دیا گیا تو بائیس کروڑ عوام اس کو مسترد کر دے گی جیس دن وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں اس دن عرشت شریف شہید نیروپی میں ہوتا ہے کینیا میں ہوتا ہے تو ان کو بتا ہوتا ہے کہ وہ غلط جگہ چلا گیا تو انہوں نے وہاں پر اسے کیوں نہیں روکھار پاکستان کے اہم ترین اداروں کو کیوں نہیں بتایا کپتان سمیت اہم افراد کو کیوں نہیں بتایا آج ہماری سوالے سے کپتان سے بات ہوئی تو کپتان نے واضح کہا کہ مجھے کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ عرشت شریف کو وہاں پر فلاں فلاں حطرہ ہے اور ہمیں بھی نہیں بتا تھا کہ عرشت شریف وہاں پر کس کے پاس کہاں کس دگر رہتا ہے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں اور عرشت شریف کا قتل اس کی شہادت بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے اور اگر کیپی کے حکومت نے غلط لیٹر جاری کیا تھا طالبان کے حوالے سے عرشت شریف کو مانا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت اس لیٹر کے حوالے سے حکومت نے تحقیق کیوں نہیں کی اس وقت مفاقی کو اگر اس لیٹر کو غلط کیوں قرار دیا جبکہ ایک مطالبہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آنے والا ہے میں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ عرشت شریف کے قاتل ڈونڈنے ہیں تو جن لوگوں نے عرشت شریف پر مقدمات درج کرائے تھے ان کو شاملے تفتیش کیا جائے تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ عرشت شریف کس کی در سے کس کے خوف سے باہر گیا اور عرشت شریف پر مقدمات کرانے والے قوم تھے مزید کیا ہوگا بڑی خبروں کے لیے انتظار کیجئے میرے کل کے وی لوگ کا اجازت دیجئے بڑا رو